سیام کے بجری تھے آٹھ اور جو ہے میں لے کر آ گئی تھی دودھ بغیرہ کا سامان تو نہ ساون کا مہینہ ختم ہونے والا یار اب اور میں نے نہ کھیر نہیں بنائی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو میں کھیر بناتی ہوں اور کھیر کی ایک ریسپی نہ میں نے دیکھی تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس طریقے سے میں آج کھیر بناتی ہوں تو میں نے نہ دو پل کریم دودھ لے کے آئی تھی دکان سے اور اس کو میں نے ڈیریکٹ لی پرے سرککر میں اس طریقے سے ڈال دیا اب ہم کیا کریں گے کہ اس دودھ کو اُبال دے دیں گے اور اس کے بعد میں تب تک یہاں پر چاول بھگا دی اور میں نے اس طریقے سے کبھی بھی کھیر نہیں بنائی تھی اور سچ میں مجھے اتنی اچھی لگی اس طریقے سے کھیر بنانا مطلب کہ اگر آپ کے گھر میں امیڈیٹلی کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کھیر کھانی ہے تو آپ اس کو 20 سے 25 منٹ کے اندر کھیر پر اس کے دے سکتے ہو تو آدھا کٹوری میں نے چاول لی ہے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھگا دیا آپ نے اس کو بھگا کے رکھنا اس سے جو ریزلٹ ہے وہ بیٹر آئے گا اب ہم کیا کریں گے کہ دو یا تین الائچی لیں گے اور اس میں سے الائچی کے جو بیز ہیں اس کو نکال دیں گے اور جو بیچ ہیں اس کو کوٹ دیں گے میں اس کے ساتھ مکس کریں کیونکہ مجھے درائی پروٹ ایسی نہیں ڈالنے تھے مجھے ان کو کوٹ کے ڈالنا تھا کیونکہ میرے بچے ایسے ثابت کھاتے نہیں ہیں تو اس وجہ سے میں نے یہ سارا لے لیا ایک اس میں اور جو ہے تھوڑا سا اس کو کوٹ دیا تو اس سے جو ہے یہ کچھ حد تک جو ہے ٹوٹ جائیں گے اور یہ باریکن کا ہو جائے گا چورا ٹائپ کا بن جائے گا تو بیچ میں یہاں پر شونا بھی آ گئی اور ہمارا جو دودھ ہے اس میں بھی اوبال آ گیا تو اس کے بعد یہ جو چاول ہے اس کو ہم کیا کریں گے تھوڑا سا ہاتھ سے اس طریقے سے کریں گے جیسے میش کرتے ہیں تو یہ ٹوٹ جائیں گے اس کے بعد بس اب ہم نے کچھ نہیں کرنا بہت سیمپل اس میں چاول ڈال دی اور چاول کے بعد جو ہے اس میں ڈرائی فروٹ ڈال دی ایک ساتھ اگر آپ کو ثابت رکھنے ڈرائی فروٹ تو آپ ثابت نہیں ڈالو اور بس کرچے سے اس کو ہلا دینا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ پریشر فکر پر ڈھکن لگا دیں گے اور آپ کو اس کا جو پلیم ہے وہ کم کر دینا ہے اب اس میں سی ٹی نہیں آنے دینی پوری جیسے یہ سی ٹی آنے کے لیے مطلب ایک دم ریڈی ہوگا تو ویسے آپ کو اس کو بند کر دینا ہے تو میں نے اس کو بند کر دیا اور جو ہے سی ٹی آئی دی تھی تو تب تک میں نے اس کو بند کر دیا بس اب ساتھی ساتھ جب تک کہ پریشر کا تھوڑا سا ڈھکن کھلنے میں ٹائم لگے گا تب تک میں آٹا وغیرہ گون لیتی ہوں اور ایسی جو ہے فٹا فٹ سے میرا جو کام ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا ساتھی ساتھ میں جو ہے مجھے یہاں پر سبجی وغیرہ بھی بنانی ہے تو میں نے سچے کہ فٹا فٹ سے جو ہے میں سبجی بنا لیتی ہوں اور آلو اور بڑی بنا دی تھی یہ کہ بہت سیمپل ہے فٹا فٹ بن جاتی ہے اور بچے بھی کھا لیتے چھوٹی بچے اور دو دو بچوں کے ساتھ زیادہ دکت یہ ہوتی ہے کہ ایک کچھ نہیں کھاتا پھر دوسرا دوسرا کچھ نہیں کھاتا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ہماری جو کھیر ہے وہ بہت اچھے طریقے سے پک رکھی ہے اور ہم نے پانی اس میں بلکل بھی نہیں ڈالا دودھی دودھ ڈالا تو اگر آپ کو پھر بھی لگ رہے ہیں کہ چاوال کے جو دانے ہیں وہ تھوڑا سے ایسے ہیں کہ مطلب لگ رہے ہیں تو آپ اس کو ڈھکن ہٹا کے اور تھوڑا سا کم فلیم میں تھوڑی دیر تک پان سے ساتھ مندر تک اور پکا سکتے ہو اور ٹرسٹ می گائز جو ریسپی ہے مجھے اتنی پسند آئی مطلب جسے بھنڈارے میں بنتی ہے بھاگوٹ رگرہ میں کھیر بنتی ہے ویسے ہی اور ایسی کھیر میں نے ابھی کچھ مہینے پہلے ہمارے پپڑوس میں بھاگوٹ ہوئی تھی تو وہاں پر بنی تھی اور سیم وہی ٹیسٹ اور وہی فلیور تو یہ ریسپی مجھے بہت زیادہ پسند آئی آپ لوگ ایک بار ٹرائز کر کے جرور دیکھنا اتنی اچھی اتنی امیزنگ ہو رہی تھی اور ویسے میں بس پتیلے میں جو ہے کھیر کو پکاتی رہتی تھی پکاتی رہتی تھی پھر بھی ایسا فلیور نہیں آتا تھا اتنی سوادشت ہو رہی اور اگر آپ کے پاس فریس ملائی ہے تو آپ اس کو بھی ڈال سکتے ہو پھر میں نے سونا اور آرو کو جو ہے ٹیسٹ کروائی ہو سکتا ہے الائچ کے فلیور کی وجہ سے ان کو پسند نہ آئے کیونکہ کیا ہی بتاؤ میرے بچوں کے نکھرے تو الائچی پسند نہیں کرتے ہم لوگ لیکن فلیور اس کا تب ہی آئے گا اور میں نے تھوڑا سا کسر کے دھاگے بھی لگا دیئے ہیں آپ چاہوہ تو کسر پہلے بھی ڈال سکتے ہو اور بات میں ڈال سکتے ہو کیونکہ جب یہ کلر چھوڑتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے تو یہ رہی ہماری کھیر فائنلی بن کے ریڈی ہے اور بہت ڈیشٹی بنی تھی تو چلو اب میں سونا کو دیتی ہوں اور ہم کچھ بھی چیز بناتے ہیں گھر میں تو سب سے پہلے سونا کو ہی تیشٹ کرواتے کیونکہ سونا کو نہ کھانے پینے کا بہت زیادہ سوک ہے وہ بھی ایسی سپیشل چیزیں تو مطلب اس کو ایسا ہوتا ہے کہ سمپل چیزیں اسے اچھی نہیں لگتی اور کھیر وہ کمی کھائے گی کیوں کیوں سے میٹھا کم پسند ہے میٹھا آرو کو جیادہ پسند ہے تو بس سونا کو دیتی ہوں اور اس کے باست سونا کا ریو جانتی ہوں تو اب یہ کھیر نا گرم ہو رہی تھی جیسے جیسے یہ کھیر تھنڈی ہوگی ویسے ویسے اس کا جو ٹیشٹ وہ بڑھتا رہے گا اور دودھ گھاڑا ہونے کی وجہ سے اگر یہ تھوڑا سامتلاب گاڑی ہو جائے گی جم جائے گی تو آپ اس کو اگر جیسے اپنے اگلے دن کھانے تو آپ اس میں گرم دودھ ملا کے اس کو کھا سکتے ہو اور باقی تھنڈی کھیر تو اور بھی سوادشت ہوتی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں سونا یہاں پر سب سے پہلے ہم نے بھگوان جی کو چڑھایا اور اس کے بعد سونا کھا رہی ہے اسی کٹوری میں سے پہلے تو نکھرے کاری تھی بہت دنڈی ہو رہی بہت دنڈی ہو رہی سونا کی عادت ہے یہ کہ پہلے ایسی کرتی اور باگ میں بھوٹی کہ بہت ڈسٹی ہو رہا جو چیزوں سے اچھی لگتی ہے اور پھر جو ہے سونا کو کھیر بہت زیادہ پسند دیکھو جان مجھ کے کر رہی کہ اس میں بد بہاری اور دیکھو آپ کتنا اچھا مو بنا رہی تو چلیے بائی بائی آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی بتانا جرور اور یہی ریسیپی جو ہے ایک بار ٹرائی جرور کرنا ٹرسٹ می آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آئے گی تو چلیے بائی بائی